اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کسان تحریک آج اٹھارویں دن میں داخل ہو گئی ہے کسان ابھی بھی اپنے تحریک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی تحریک تیز کرنے کا اعلان کر رہے ہیں آج رائستان کے کسانوں نے بھی اس تحریک میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے کسانوں نے کہا کہ آج جائپور دہلی شائرہ بلوک کر دیں گے اس کے ساتھ ہی کاشکاروں نے چودہ ڈیسمبر کو بھوک ہرطال پر جانے کی دھمکی بھی دی ہے سنگو بورڈر پر کسانوں کی نقل و حرکت آج اٹھارویں دن میں داخل ہو چکی ہے دریسنا اتوار کی صبح کسانوں کے لیے پریشانی کا باز بنا ہوا ہے دہلی میں موسم سرد ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے کسانوں کی تحریک کی حمایت میں کانگریس کے رہنوان نوجد سنگھ صدو نے مرکزی حکومت پر حملہ کیا ہے صدو نے ٹویٹ کیا ہے کہ کسان کوئی قرض معافی یا سبسیدی نہیں مانگ رہے ہیں وہ اپنی صحیح کمائی اور مناسب خیمتوں کے لیے لڑ رہے ہیں مرکزی حکومت سومناثن کمیشن کے سی ٹو فارمولے کو نافذ کرنے کے بجائے کسان کی آمدنی حاصل کر رہی ہے مرکزی حکومت نے کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن انہیں چھ ہزار روپے یعنی ہر ماہ پانچ سو روپے کا ایک لولیو پاپ دیا جا رہا ہے ایک ایسے وقت جب کسانوں نے ذریع خوانین پر اپنے احتجاج کو مزید پھیلانے کا عظم کیا ہے وزیراعظم نیندر موڈی نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی حکومت کسانوں کی فلاو بہبود کی پابند ہے اور ان خوانین کا مقصد انہیں آمدنی میں اضافے کے لیے متبادل منڈیاں فراہم کرنا ہے کسانوں کے ایجیٹیشن کا راست حوالہ دیئے بغیر موڈی نے کہا کہ حکومت کی ذریعہ اصلاحات کا مقصد رکاوٹوں کو دور کرنا ہے اور نئے خوانین کے ذریعے شعبے میں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کو لائے جائے گا کسانوں کا احتجاج آج اٹھارویں دن میں داخل ہو گیا ہے مالے گاؤں بم دھماکے کی ملزیمہ اور بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ تھاکن نے مغری بنگال کی وزیرالہ ممتہ بنرجی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں آئندہ اسیملی انتخابات میں شکست کا احساس ہوگا لہٰذا وہ مایوس ہیں انہوں نے کہا کہ ممتہ کو پتا چل گیا ہے کہ ریاست میں اب اس کا راج ختم ہونے والا ہے بھارتے انتہ پارٹی آئندہ اسیملی انتخابات میں جیت جائے گی اور مغری بنگال میں ایک ہندو راج خائم ہوگا پرگیا سنگھ تھاکن نے یہ بات بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کے خافلے پر حملے پر اپنے ردعمل میں کہا ہے وزیر خارجہ ایش جے شنکر نے کہا ہے کہ ہندوستان کا سات مہتویل سرحدی تنازے میں انتہان لیا جا رہا ہے انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ مشرقی لڈاک میں چین کے ساتھ سرحد پر اس تنازے سے قومی سلامتی کو لاہاق چیلنز سے ملک نمٹ لے گا مشرقی لڈاک میں لے سی کے واقعات کو پریشان کن خرار دیتے ہوئے جائے شنکر نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ چین کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ اس امکان کا سامنا ہے کہ ہندوستان میں وہ اپنی نیک نامی سے محروم ہو سکتا ہے جو اس نے حالیہ دہوں میں بنائی ہے بی جے پی کے ساتھ جے پی نڈا کے خافلے پر حملے کے بعد وزارت داخلہ نے مغریب انگال کے تین آئی پی ایس آفیسرز کو یک طرفہ طور پر سمن جاری کرتے ہوئے انہیں مرکز میں ڈیپوٹیشن پر طلب کیا ہے انہیں جے پی نڈا کے خافلے پر حملے کے سلسلے میں فرائض سے غفلت بڑھتنے پر طلب کیا گیا حکومت اتو پردیش نے مزید تین سو تریالی اس محافظات کو ایودھیا میں ضمن کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ رام کے شہر کو بڑے پائمانے پر ترقی دی جائے یہ گاؤں ایودھیا ڈیولپنٹ اتھاریٹی ایڈیا میں شامل کیا جائیں گے ان زمام کے بعد ایڈیا کا رغبہ بڑھ کر 872.21 مربع کلومیٹر ہو جائے گا 2011 کی مردم شماری کے لحاظ سے ایودھیا کی آبادی آٹھ لاکھ تریالی تر رہزار تین سو تریالی تر ہے ایودھیا میں رام اندیر کی تعمیر جاری ہے دنیا بڑھ کے سیئے آئیودھیا آئیں گے اسی کے مد نظر شہر کو ترقی دی جاری ہے بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری کا علاش وی جے ورگیا نے کہا کہ مغرب بنگال میں شہریہ ترمیم خانون بہت جل نافذ کیا جائے گا شمالی چوبیس پر اگیا زلے کے تھاکن نگر میں میڈیا کے نوائندوں سے بات کرتے ہوئے وی جے ورگیا نے اینارسی کا کوئی ذکر نہیں کیا البرتہ سیئے کے تعلق سے کہا کہ اگر مغرب بنگال کی حکومت شہریہ ترمیم خانون کے نفاظ کی مخالفت بھی کرتی ہے تو مرکز اپنی اختیارات استعمال کرتے ہوئے خانون نافذ کرے گا حکومت اگر تعاون کرتی ہے تو اس کے لئے بہتر ہے غزر کے شمالی پرگیا زلے میں اسمان دا متھوہ تبخہ آباد ہے جنہیں شہریہ دینے کی بات کہی جاری ہے مرکز کے زلے اخوانین کے خلاف اپنے احتجاج میں شدت پیدا کرتے ہوئے ہریانہ میں کسانوں نے باس ٹول پلازاز پر خبزہ کر لیا اور عوضہ داروں کو مسافرین سے فیض حصول کرنے نہیں دیا احتجاجی کسانوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ تین نئے زلے اخوانین کو منصف کرنے کے اپنے مطالبے پر زور دینے کے لئے ٹول پلازاز پر دھنہ دیں گے بھارت کے کسان یونین کے خائدین ملکیت سنگھ اور منیش شہدری کی زیر خیادت سو سے زیاد کسان امبالہ حسار شہرہ پر واقعے ٹول پلازاز پر جمع ہوئے کسان یونین کے کارکنوں نے زلے اخوانین کی منصفی کا مطالبہ کرتے ہوئے نارے لگائے ٹول پلازاز کی ملازمین نے گاریوں کو کوئی فیض دیے بغیر گزرنے کی اجازت دی نظم قانون کی برخراری کے لئے ٹول پلازاز پر پولیس کی بھاری جمعیت کو تحینات کیا گیا تھا ریاست مغری بنگال میں راشتہ سیوہم سیوکسنگ یعنی آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت توقع ہے کہ دو روزہ دورے پر آج کلکتہ پہنچیں گے ان کے دورے میں کئی ثقافتی شخصیات سماجی کارکنوں سے ملاقات شامل ہیں وہ اپنے دورے کے دوسرے دین ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے آر ایس ایس درائع کے بھمجی بھگوت نے شہر کلکتہ کے پارک سرکس علاقے میں تجارتی تنظیموں کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں ان کے اس دورے کے بعد بی جے پی کے سابق صدر و مرکزی وزرداخلہ آمیشہ کلکتہ کا دورہ کریں گے کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے اسٹار بولر ورنون چکروورتی نے چننہی میں اپنی گل فرینڈ نیہاں کھڑے کر کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن گئے ہیں اسٹار سپینر کو دورہ آسٹلیا کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے متخب کیا گیا تھا لیکن کندھے کے انجری کے بعد وہ متحدہ عرب عمارت میں کھیلے گئے ٹارنمنٹ کے بعد ہندوستان واپس آ گئے کلکتہ نائٹ رائیڈر نے ویڈیو انسٹائگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کول نائٹ رائیڈرز کے کمبے کی جانب سے شہر اور بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے پر اور ورون چکروتی اور نیہا کو بہت بہت مبارک اس ویڈیو میں ورون اپنی دلہن کے ساتھ کرکٹ سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سپریم گوٹ میں آج فیملی پلاننگ سے متعلق ایک عرضی سے وابستہ معاملے میں مرکزی حکومت نے اپنا حلف نامہ داخل کیا ہے آبادی کنٹرول کو لے کر مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ کسی کو زبردستی فیملی پلاننگ کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے دو بچے کے خانون یعنی صرف دو بچے پیدا کرنے کی لازمیت کی مخالفت کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے سپریم گوٹ میں آج حلف نامہ داخل کیا مرکزی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ بیننگ خوامی سطح پر جس ملک نے بھی بچے پیدا کرنے کی لازمیت کے لیے خانون بنایا ہے اس کا نقصان ہی ہوا ہے ایسا کرنے پر مرد اور عورت کے آبادی میں توازن برخرا رکھنا مشکل ہوتا ہے سپریم گوٹ میں بڑھتی آبادی پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایک عرضی داخل کی گئی ہے اوتو پردیش میں یوگی حکومت کی انہدامی کاروائی کا اثر اب شہر کے عام رہائشی علاقوں میں بھی دکھائی دینے لگا ہے یوگی حکومت نے پوری ریاست میں مبیانہ طور سے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کے مکانات منہدیم کرنے کی مہیم چلا رکھی ہے مخامی انتظامی کی انہدامی کاروائی کے خوف سے اب عام لوگوں نے بھی اپنے مکانات کے ان حصوں کو خود ہی منہدیم کرنا شروع کر دیا ہے جس کی تعمیر کی اجازت نہیں لی گئی تھی خاص طور سے شہر کے نئے علاقوں میں تعمیر ہونے والے مکانات کی بالائی منزلوں کو گرانے کا کام علاقے کے باشندوں کی طرف سے کھیا جا رہا ہے علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ غیر خانونی تعمیر کے نام پر مخامی انتظامیہ ان کے پورے مکان کو ہی منہدیم کر سکتی ہے ایسے میں بہتر یہی ہے کہ مکان کے صرف ان حصوں کو منہدیم کر دیا جائے جو انتظامیہ کی نگاہ میں غیر خانونی طریقے سے تعمیر کیے گئے ہیں امریکی سپریم گورٹ نے تین نومبر کو ہوئے انتخابات کے نتائج کو کال آدم خرار دینے کے مخدمے کو مسترد کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں رہنے کی صدر ڈونالڈ ٹرم کی آخری کوشش کو ناکام بنا دیا ٹرم نے سپریم گورٹ کے اس فیصلے پر سخت تنخید کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ابھی تو لڑائی کا آغاز ہوا ہے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرم نے کہا کہ عدالت کی جانب سے انصاف کا گلہ گھوڑ دیا گیا ہے امریکی عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے خبلدین عدالت نے گوشتہ شام اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل سوہم کے تحت نخواہص پر مبنی ہونے کے سبب شکایت قابل داخل کرنے کی تحریک رت کی جاتی ہے اس فیصلے نے اس بات کو تقریبا یقینی بنا دیا ہے کہ بیس جنوری کو ٹرم کے جمہوری حریف جو بیڈین چھے آلیس ویں امریکی صدر کی حصے سے حلف اٹھائیں گے حرمین شریفین کے جنرل پریسیڈنسی کے شعب خواتین کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ روان عمرہ سیزن کے دوران اب تک ایک میلین سے زائد مسلمان خواتین نے مجید حرم میں حاضری اور عمری کی ادائیگی کی سعادت حاصل کی ہے حرمین شریفین جنرل پریسیڈنسی کے خواتین سے متعلق انتظامی امور کی سربراہ ڈاکٹر کامیلیا بنت محمد الدادی نے بتایا کہ روان عمرہ سیزن کے دوران ایک میلین سے زائد خواتین مسلمانوں نے عمرے کے مناسق ادا کیا اور مجید حرم میں عبادت کا شرف حاصل کیا ان کا کہنا تھا کہ عمرہ سیزن کے پہلے مرحلے میں 26,209 مسلم خواتین نے عمری کی سعادت حاصل کی دوسرے مرحلے میں 3,26,67 خواتین نے عمری کی سعادت حاصل کی جبکہ مرحلے کے بعد اب تک 6,75,188 خواتین نے مجید حرم میں عبادت اور عمرے کی سعادت حاصل کی تلگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے انکشاف کیا ہے کہ گریٹر ہیدر آباد کے میر ڈیپٹی میر کے انتخاب کے لیے ایک مخصوص تعداد کی ضرورت نہیں ہے خوائد کے مطابق 50 فیصد ارکان کی حاضری لازمی ہے اجلاس میں موجود ارکان میر ڈیپٹی میر کے انتخاب کے لیے ہاتھ اٹھا کر تائید کا اظہار کر سکتے ہیں نو منتخب کارپرٹرز کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسیملی، ارکان کانسل، بحیثیتیں ایکس آفیش و میمبرز حق رائدہی سے استفادہ کر سکتے ہیں پہلے جلاس میں نو منتخب کارپرٹرز کو حلف دلایا جائے گا بعد ازا میر ڈیپٹی میر کے انتخاب کے لیے الامیاں جاری ہوگا جملہ ارکان میں نصف کی شرکت کو مکمل ہونے کی حیثیت سے خبول کیا جائے گا میر اور ڈیپٹی میر کا انتخاب کرایا جائے گا میر ڈیپٹی میر کے انتخاب کے لیے بھی ریٹرننگ آفیسر کا تخرر کیا جائے گا تلگانہ کے وزرعالہ کیا چندر شکر رہو نے وزرعظم نے اندر مدی سے ملاقات کی حیثیت سے پتا چلا ہے کہ دونوں کے درمیان مختلف امور پر تبادہ خیال ہوا کرونا ویکسین کی تیاری پر بھی بات چیت ہوئی ہے ٹی فنیشہ کیسیہ نے ہیدر آباد کے سہلا متاثرین اور بارش سے عدلہ میں فصلوں کو نقصانات سے وزرعظم کو واقف کروایا اور راحتکاری کے لیے مالی امداد کرنے کی اپیل کی بھارتی ایجنٹہ پارٹی ورنگل بلدی انتخابات میں سہلاب کو موضوع بناتے ہوئے انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی نومبر میں منقیدہ دوباق زمنی انتخابات میں حکمانہ ٹی آر ایس پارٹی کے امیدوار کو شکست دینے اور حالیہ گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن انتخابات میں ٹی آر ایس کے کارپوریٹرز کی تعداد کو پہلے کے ننینوں سے گھٹا کر چھپن کر دینے کے بعد بی جے پی اب گریٹر ورنگل منسپل کارپوریشن پر خبضہ کرنے کے لیے نظریں جمائے ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ورنگل میں سہلاب کے بعض اسی طرح کے حالات ہیں جیسے جی ایچ ایم سی انتخابات سے قبل ہیدر آباد میں تھے اس سال اگست اور اکٹوبر میں بھی ہوئی شدید بارش کے بعد ورنگل سہلاب کی زد میں آ گیا تھا اور عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انہیں کئی دنوں تک سہلاب کے پانی میں محصول ہو کر رہنا پڑا شہر ورنگل میں پانچ سال تک دینیز کے مسائل کو حل نہ کرنے اور سہلاب کی صورتحال پیدا نہ ہونے کے لیے اقدامات نہ کرنے پر ٹی آر ایس، ٹی آر ایس کے میر اور ٹی آر ایس کے کارپوریٹرز کے خلاف شدید ناراضگی پھائی جا رہی ہے تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکرانہ نے مرکزی وزیر شہری ہوابازی حردیب سنگھ پوری سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست سے تلنگانہ میں چھے نئے ڈومیسٹک ائرپورٹس قائم کرنے کی نمائندگی کی چیفنشتہ تلنگانہ تین روزہ دہلیب کے دورے پر ہیں انہوں نے مرکزی وزیر شہری ہوابازی سے ملاقات کی اور انہیں یاد داشت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ دودہ چودہ میں نئی ریاست تلنگانہ تشکیل پائی ہے وہ ان چھے سال کے دوران جب بھی وزیراعظم نے اندر مدی سے ملاقات کی ہے انہیں تلنگانہ میں چھے نئے ڈومیسٹک ائرپورٹس کی ضرورت سے واقع کر آیا ہے جس پر وزیراعظم نے ہمیشہ مضبط رضی عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کی یاد داشت پر ہمدردانہ غور کرنے کا تیخون دیا ہے چیفنشتہ نے مرکزی وزیر کو بتایا ہے کہ اس وقت ہیدراباد میں صرف ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہی ہے مزید چھے ڈومیسٹک ائرپورٹس کے خیام کے لیے تلنگانہ حکومت مسلسل مرکزی حکومت سے نمائندگی کر رہی ہے